آپ کے ملاقات کر رہیں گے کیسی شخصے سے جو اپنی عزم اور حوصلے اور حمد میں ہم سب کے لیے مشہ لے رہا ہیں کہتے ہیں کہ انسان قازم پکتا ہو تو چٹان بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی بلکل زینب برکت اس کی زندہ مثال ہے زینب خیبر پختونخواہ کی پہلی خاتون ویل شیئر ٹیبل ٹینس پلیئر ہیں اور وہ چیمپین بھی ہیں اور ایک سال کی عمر میں پولیو کے باعث چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی اور پشاور جیسے شہر کی بات کی جائے جہاں پر خواتین کے لیے معاشرتی اختار رسم و رواج اور روایت کچھ پابندیاں لگاتے ہیں وہاں اپنے خوابوں کی تعبیر پانا ایک بڑی اچیومنٹ ہے اٹسیل تمام مسائل کے باوجود زینب نے ٹیبل ٹینس کا شوق آگے بڑھایا ہے اور کئی عزاز بھی اپنے نام کیے ہیں آج آپ کیوں سے ملاقات کرواتے ہیں زینب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتی ہیں آپ نے سٹارٹ کیسے کیا کہاں سے ٹریننگ لیے اپنے بارے میں ذرا بتائیے برکت ہے اور میں پشاور سے بلانگ کرتی ہوں اور میں نیشنل ٹیبل ٹینس چیمپئن ہوں اس کے علاوہ چائنا میں جا کے ٹیبل ٹینس کی ٹریننگ بھی لے چکی اور اس کے علاوہ ٹیبل ٹینس میں میں نے اپنا نام اس لیے بنایا کیونکہ میں کچھ کرنا چاہتی تھی میں دھر میں بیٹھتا نہیں چاہتی تھی میں اپنا ایک نام بنانا چاہتی تھی تو اس لیے میں نے ٹیبل ٹینس میں حصہ لیا کیونکہ ٹیبل ٹینس ایک ایسی گئے میں جس میں مجھے ایسا لگا کہ میں آگے جا اچھا زینب یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا تعلق ایک ایسی علاقے سے ہے جس کو ہم اپنی بدقسمتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کے لیے تعلیم ہے یا دیگر بنادی ضروریات ہیں اس کے لیے گھر سے نکلنا خاصہ مشکل ہوتا ہے آسان نہیں ہے تو ایسے میں آپ نے کس طرح ٹیبل ٹینس کو اپنا کریئر بنایا اور آپ یہ بھی بتائیں گے ٹیبل ٹینس ہی کیوں آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا اس کا شوک کیسے ہوا شوک مجھے ایسے ہوا کہ میں چاہتی تھی کہ میں کچھ بنیں تو ایک ویلچئر یوزر ایک وومن ویڈ ڈسیبیلیٹی کے ساتھ میں اپنی ویلچئر کو لے کے ہر وہ گیم نہیں کھیل سکتی تھی جو میں چاہتی تھی لیکن ویلچئر کے ساتھ مجھے یہ ایک ایسی گیم لگی جو میں ویلچئر پہ بیٹ کے ایسیلی کھیل سکتی ہوں کیونکہ میری سپینل کارٹ کا بھی مسئلہ ہے میرے چار اپریٹ ہو چکے ہیں اور راڈ ہیں تو میں چاہتی تھی میں کوئی ایسی گیم کھیلوں جس میں میں ایسیلی اس کو پلے بھی کر سکوں اور میں نام بھی بنا سکوں مشکلات تو بہت آئی ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں لڑکیوں کے لیے تو ویسے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ کچھ فیملی سپورٹ کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی لیکن میری الحمدللہ میری فیملی نے مجھے کافی سپورٹ کیا اس چیز میں کیونکہ جو میں کرنا چاہتی تھی وہ مجھے کرنے دیا اور میں نے ایک ایسی گیم اپنے بھی چنی جو میں بہت ایزیلی پلے کر سکتی ہوں تو وہ تھی ٹیبل ٹینس تو اس لیے میں ٹیبل ٹینس میں آگے آئی اور میں نے اپنا نام بنائی بلکہ زینب نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی فیملی کو بھی اس کا کریٹ جاتا ہے جو اب تک آمی اب یہاں آپ نے حاصل کی ہیں اس میں ان کا بھی حصہ ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک معذور افراد کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے بہت زیادہ مواقع میں اثر نہیں ہیں معذور افراد کی بہالی اور تعلیم کی بات کی جائے تو اس کے لیے حکومتی سطح پر بھی کوئی اقدامات نہیں کیا جاتے آپ کیا مطالبہ کریں گی کیا کیا جانا چاہیے ایسے تمام افراد کے لیے ہمارے جو پرسن ویڈ ڈیسیبیلیٹی ہیں یا وومن ویڈ ڈیسیبیلیٹی ہیں ان کے لیے بلکل اقدامات نہیں ہیں میں چاہتی ہوں کہ حکومت ان کے لیے اقدامات یہ اٹھائے کہ ان کی جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اکسیسیبل کرے تاکہ وہ آرام سے جا کے اپنی تعلیم مکمل کر سکے کیونکہ ہمیں پرائیویٹ پڑھنا پڑھتا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہمارے لیے اکسیسیبلیٹی نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہمیں سپورٹ چاہیے حکومت کی طرف سے جیسے کہ مجھے سپورٹ چاہیے تھا ٹیوٹا جو ایک برینڈ ہے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا سپونسر کیا مجھے چائنہ کی ٹریننگ کے لیے اور آگے پیرا ہلمپک کے لیے بھی وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح ہمیں جیسے کہ ایک برینڈ سپورٹ کر رہے ہیں ٹیوٹا سپورٹ کر رہے ہیں یا ہمیں ہماری جاپ جہاں پہ ہم جاپ کرتے ہیں پیراپلیجک سینٹر جو ہے میں وہاں پہ جاپ کرتھی ہوں وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں فرینڈز آف پیراپلیجک سپورٹ کر رہا تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں حکومت سپورٹ کرے کہ ہمیں اور کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے ہم حکومت ہمیں اتنا سپورٹ کرے کہ ہم اپنا خواب پورا کرسکے اور ہم آگے جا سکیں اور پاکستان میں ایکسیسیبیلیٹی کے لیے کام کرے تاکہ ہم اپنی جو تعلیم ہے جو جوب ہے جو کہیں آنا جانا جو گیدرنگ ہے ہم وہ اپنی اکیلے کرسکیں ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے بہت شکریہ زینب برکت ہم آئے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر ان کو سپانسر کرتا ہے دوسرے ممالک ان کو سپانسر کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے ان کھیلوں کے لیے لیکن حکومتی سطح پر کچھ نہیں کیا جاتا تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ہیروز کو اپنے کھلاڑیوں کو ہمیں اون کرنا ہے کیونکہ یہ مٹی بہت ذرخیص ہے ذرا سی نمی کی ضرورت ہے ذرا سی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے اور جیسی وہ گائیڈ لائن ملے گی وہ پلاتفارم ملیں گے تو یہ لوگ پاکستان کا نام ہی روشن کریں گے اور اس کا کریڈٹ آپ کو ہی جائے گا